بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رات گئے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے لرزہ خیز انکشافات کر کے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور شہباز گل کا معاملہ اب ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے اور ایک نیا پھڑا پڑ چکا ہے اس سارے معاملے کے اندر شہباز گل کو برہنہ کر کے شہباز گل پر بہی مانا تشدد کیسے کیا گیا یہ حکم کہاں سے آیا اس حوالے سے نیا تنازہ کھڑا ہو چکا ہے اور کس طرح سے آئی جی پنجاب ہوم سیکرٹی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میسٹر ایکس کے عقامات کو نہ مانیں اصل میں اندر کھاتے یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں جنہیں آپ نے سمجھنا ہے اور جرنل سرفراز والی مہم جس میں شہدہ کی بے توکیری کی گئی انتہائی گھٹیا مہم جو پاکستان تحریک انصاف کو ملائن کرنے کے لیے کی گئی اس کے پیچھے کون تھا وہ نام بھی عمران خان نے بتا دیے ہیں اور آج کھل کر کپتان بولا ہے کپتان نے آج کوئی پردہ نہیں رکھا کپتان نے آج کوئی اشارے کنائوں میں نام نہیں لیے بلکہ ہر کردار کے حوالے سے ہر چیز بقیدہ طور پر عمران خان نے واضح کر دی ہے ناظرین اکرام آپ اس وقت صورتحال دیکھ لیں جس طرح سے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اس معاملے کے اندر واضح طور پر نشانہ عمران خان ہے اور ابھی تک شہباز گل کا حوصلہ توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے شہباز گل وعدہ معاف گواہ بن جائے ایک نیشنل لیول کا پلیٹیکل لیڈر عمران خان کا کیف آف سٹاف اور پی ٹی آئی رہنما اس کے ساتھ انسانیت سلوک ہوا ہے اور بیسک گراس یومن وائلیشن ہوئی ہے اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اندر کھاتے کس قدر اور کس طرح کا پریشر ہے اس لیے تو پوری مشینری لگی ہوئی ہے ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں بقیرہ طور پر پورے کا پورا نظام صرف شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے یہ سب کچھ کیوں ہے کیونکہ شہباز گل بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے ایک مرتبہ شہباز گل کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں جس میں عمران خان کو اس مقدمے میں شریک ملزم بنایا جا سکے اس کے بعد اس معاملے کو کوٹ مارشل کی طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے انسار عباسی نے بھی یہی بات کیا جو کہ مقتدر حلقوں کے قاسد کا کردار پچھلے چار پانچ مہینے سے ادا کرتے آ رہے ہیں اور اس سب کے اندر ڈاکٹر شہباز گل کو دیکھیں جو عدالت میں پیشی ہوئی اس میں ایسا گرم دیکچہ اٹھایا کہ سب کچھ بدل کر رکھ دیا اس حد تک پوچھا گیا کہ عمران خان کھاتا کیا ہے یعنی شہباز گل کوئی ایسی بات کر دیں جس سے یہ کوئی نیا کیس بنا لیں پھر جنرل فیض حمید سے کتنی مرتبہ رابطہ ہوا یعنی ایک پورا پلوٹ پکڑنے کی کوشش ہے پھر موبائل ڈراما آپ دیکھ لیں عمران خان کا موبائل فون ائرپورٹ سے چوری ہوا اس کے بعد ڈاکٹر شیری مزاری کو جب گرفتار کیا گیا اس دوران اصل میں ان کا موبائل فون نشانہ تھا اس میں سے کوئی ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اب شہباز گل کے موبائل کو حاصل کرنے کے لیے بھی ان کے ڈرائیور پھر ان کی بیوی آگے دس ماہ کی بچی یعنی ہر حد تک گیا ہے یہ نظام اب صورتحال بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے عمران خان نے جنرل سرفراز کے حوالے سے جو بات کہی ہے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ دو صحافیوں انسار عباسی اور سلیم لفافی عمران خان نے سلیم لفافی کا لفظ استعمال کیا ہے سلیم صحافی کے لیے کہ وہ چند لائکس پر مشتمل ایک ری ٹویٹ تھا لیکن انہوں نے اسے پھیلایا یہ اس چیز کو آگے لے کر آئے انہیں وہ نظر کیسے آ گیا وہ ری ٹویٹ والا ٹویٹ اور ان دونوں یعنی اور جیو نے جنرل سرفراز والا ٹویٹ جو ہے وہ پوری سازش کے تحت ایک کمپین کی صورت میں چلایا اور اب جو صورتحال بتائی گئی ہے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ڈاکری شہباز گل کے حوالے سے عمران خان نے جو ان پر برہنہ کر کے تشدد کا انکشاف کیا ہے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے بات نکلی ہے تو پھر بہت دور تلک جائے گی اب یہاں پر حامد میر جو کہ جیو کا ایک بڑا اہم کردار ہے اور اس پورے رجیم چینج آپریشن میں امپورٹڈ سرکار کے ساتھ ہیں جیو تو ماشاءاللہ اب اداروں کے تقدس کی بات کرنے لگا ہے اب اس میں حامد میر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایڈیشنل ہوم سیکریٹری پنجاب پر شہباز گل کو اسلام آباد نہ بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ایڈیشنل ہوم سیکریٹری پنجاب پر یہ دباؤ ڈالا گیا ہے اور آئی جی پنجاب جو کہ ظاہری بات ہے پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں اور عمران خان کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں انہوں نے ایڈیشنل ہوم سیکریٹری کو فون پر کہا کہ شہباز گل کی مدد کریں مسٹر ایکس سے آرڈرز نہ لیں اب یہ مسٹر ایکس کون ہے جو آرڈرز دے رہا ہے جو شہباز گل کے حوالے سے کہہ رہا ہے یعنی یہ انویزیبل فورسز کی طرف اشارہ ہے جو آرڈرز دے رہی ہیں یہ بڑی الارمینگ بات ہے اور یہ حامد میر کا دعویٰ ہے حامد میر نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب پر بھی شہباز گل کو سہولتیں دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا سرکاری ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز گل کے طبی معاینے کے معاملے پر پنجاب حکومت کی ہدایت پر اڈالیا جیل انتظامیہ اسلام آباد پولیس سے تعاون سے گریزہ ہیں یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت گریز کر رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد پولیس اور شہباز گل ریلیکٹنٹ ہیں یعنی یہ چیز یاد رکھیں شہباز گل اسلام آباد پولیس کے ساتھ جا کے اپنا میڈیکل بھی نہیں کروانا چاہتے کیونکہ اس سے پہلے جو انہوں نے میڈیکل کروایا عدالت میں شہباز گل نے اس کا بھانڈا پھوڑا کے کوئی طبی معاینہ ہوا ہی نہیں اور میڈیکل کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرائع کے مطابق قانون کے تحت اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کا طبی معاینہ کروانا ہے اور شہباز گل طبی معاینے کے لیے اسلام آباد پولیس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے کیوں ہوں گے وہ تیار جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے پھر جو خان نے انکشاف کیا ہے دوسری جارے تحریک انصاف کا وفد آیا شہباز گل سے ملاقات کے لیے لیکن اڈیالا جیل کے اندر بھی تحریک انصاف کے وفد کو شہباز گل سے ملنے نہیں دیا گیا کون ہے جو آڈرز دے رہا ہے وہاں پر حالانکہ پنجاب میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے یہ بڑی الارمنگ بات ہے اور عمران خان نے اس سے پہلے سولیڈیرٹری کے لیے تین وفود کا کہا ایک کہا کہ اسلام آباد کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے وہ وفد کے ساتھ جائیں پھر قومی اسمبلی کے جو ویب ہیں وہ جائیں پھر سینٹ آف پاکستان کے اندر جو پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ بھی وفد لے کر جائیں یعنی تین مختلف وفود روانہ کیے تاکہ ان سے سولیڈیرٹی کی جائیں اب شہباز گل کے حوالے سے عمران خان نے ایکزیکٹ الفاظ جو بولے ہیں وہ یہ ہیں کہ شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کیا اور شہباز گل کے جسم پر نشانات ہیں انہیں بہیمانہ اور انسانیت سوز اور اس طرح کا تشدد بدترین قسم کا تشدد شہباز گل پر کیا گیا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اب یہاں پر یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ پنجاب کے اندر جو گورمنٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی اڈیالا جیل کی انتظامیہ پر پریشر ہے تو وہ کہاں سے ہے یہ ایک سوال ہے جس کا جواب نہیں ہے صرف حامد میر نے ایک ہنٹ دیا ہے کہ مسٹر ایکس سے ہدایات نہ لیں اور اب عمران خان کے اس انکشاف نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ شہباز گل کا کیس اب پھڑا بن چکا ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کو تو ڈیفینڈ نہیں کرے گی لیکن شہباز گل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پی ٹی آئی فرنٹ فوٹ پر آ چکی ہے عمران خان خود فرنٹ فوٹ پر آ چکے ہیں خود لڑنے کا عمران خان نے حتمی طور پر فیصلہ کر لیا ہے اور اب یہ چیزیں آگے جائیں گی اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ابھی کتنا پریشر ہے اور کچھ ہمارے ذرائع نے اتنی خطرناک چیزیں بتائی ہیں شہباز گل کے ساتھ جو جو کیا گیا جس کا میں یہاں پر ذکر بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی عمران خان نے اس جانب کو اشارہ دیا ہے لیکن انہوں نے جتنا بتایا ہے وہ بھی بہت الارمنگ ہے انسانی حقوق بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ میڈیا پر بھی اٹیک ہوگا اب ایک بہت بڑا ڈنڈا چلنا ہے اے آر وائے کے بعد بول کو نشانہ بنایا جائے گا تو جو جو حق اور سچ کی آواز بنے گا اسے یہ دبانے کی کوشش کریں گے اب جو صحافیوں کو پکڑا جانا ہے اس مرتبہ گرفتاریوں کے اندر تشدد کی ایسی یہ مثالیں قائم کریں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا